موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوفیر انچنیئرنگ کے چوالیس فین لیکچر کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لو دی اس لیکچر میں ہم اپنی ڈی بگنگ کے بارے میں اپنے گفتگو جو ہم نے پہلے شروع کی تھی اسی کو جاری رکھیں گے اسی کو ڈی بگنگ کے حوالے سے ہم کچھ اور ایشیوز کو ڈسکس کریں گے آج کی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک نظر پچھلی لیکچر پہ ڈال لیں تاکہ ہمیں آسانی ہو اسی بات کو آگے بڑھانے میں تو آئیے چلتے ہیں ذرا ایک پچھلی لیکچر کا ریکیپ دیکھتے ہیں پچھلی لیکچر میں ہم نے جس چیز کے بارے میں بات کی تھی ڈی بگنگ کے حوالے سے ایک ایمپورڈنٹ چیز جو میں دوبارہ دوہرانا چاہتا ہوں جو شاید اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈی بگنگ جو ہے یہ اس ایکٹیویٹی کا نام ہے کہ جب ٹیسٹنگ کے دوران یا آپریشن کے دوران میں کوئی ڈیفیکٹ سامنے آئے تو اس ڈیفیکٹ کو جب ریپورٹ کیا جائے کہ یہ سوفیئر میں کچھ پرابلم ہے تو يو حیب ٹو آئیڈنٹی فائی دی ایریہ جس کی وجہ سے وہ ڈیفیکٹ ہے اس کے بعد آئیڈنٹی فائی دیٹ پرابلم and then fix that problem that is called ڈی بگنگ ڈی بگنگ جو ہے یہ ایک نہایت ایمپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے because maintenance کے دوران میں 20% of the total resources and time is spent on debugging so this is a lot of work and lot of money that we spent on debugging اور دوسرا ایک بہت important اس میں aspect یہ بھی ہے کہ debugging کی وجہ سے debugging جس phase میں کی جاتی ہے یعنی کہ خاص طور پر maintenance کے دوران میں کیونکہ system production میں جا چکا ہوتا ہے اس وجہ سے maintenance ٹیم پہ ایک نہایت شدید قسم کا pressure ہوتا ہے کہ اس کام کو جلدی سے مکمل کرنا ہے اور اس pressure کی وجہ سے you have to be really on your toes to fix that problem quickly تاکہ جو اس system کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اس زمن میں جو چیز important ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ debugging is really a science it's not really an art ایک science کا درجہ رکھتی ہے اور science کے درجہ کا کیا مطلب یہ ہے کہ debugging کے لیے آپ کو ایک systematic approach اختیار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ problems کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے تو آپ اس چیز کے بارے میں زیادہ آسانی سے problem کو debug کر سکیں گے اور جلدی سے اس problem کو fix کر سکیں گے so basically یہ جو debugging کا جو process جو ہے اس میں problem کی nature کو سمجھنا ان symptoms کو سمجھنا کہ problem ہے کیا اور یہ کس کس وجہ سے یہ problem ہو سکتا ہے just like جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کوئی doctor جب ندیس کا معینہ کرتا ہے تو اس کی پہلے symptoms کو دیکھتا ہے ان symptoms کو دیکھتے ہوئے وہ narrow down کرتا ہے اس problem کو جس کی وجہ سے وہ symptoms پیدا ہو سکتی ہیں اور پھر اس چیز کا علاج کیا جاتا ہے تو بہلے ہی اسی طریقے سے جب کو problem آئے تو it is important that you understand کہ یہ problem یہ کس nature کا problem ہے اور اس کے پیچھے کیا cause ہو سکتا ہے اس simon میں یعنی کہ جو چیز important ہے جس طریقے سے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ problem کی nature کو سمجھنا ان symptoms کو دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ symptoms کس وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں ہم نے bugs کی classes کے بارے میں گفتگو کی کہ bugs کی classes کون کون سی ہیں موٹی موٹی classes کون سی ہیں اور ان کی کیا symptoms ہیں اور typical classical examples ان classes کی کیا ہیں اس سلسلے میں جن classes کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کچھ اس سے pointer سے related کچھ problem تھے pointer سے related تین چار طرح کہ ہم نے problems کا discuss کیا تھا problems کو ان کا ان کو دیکھا تھا وہ problems کیا تھے سب سے پہلے memory leak کا problem memory leak کا problem کون سا problem ہوتا ہے memory leak کا problem یہ والا problem ہے کہ جس میں آپ system میں memory allocate کرنے کے بعد جب اس کا استعمال ختم ہو جائے تو اس کو operating system کو یا environment کو واپس کرنا بھول جاتا ہے programmer اور اس سے وہ garbage میں convert ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے پاس space کم ہو جاتی ہے working space اور system آپ کا slow down ہونا شروع ہو جاتا ہے and at certain time it may crash so that is a memory leak problem memory leak کا basic symptom کیا تھا کہ یہ system آہستہ آہستہ slow ہونا شروع ہو جاتا ہے pointers related جو اور دوسرے دو important problem تھے تو یہ تھا کہ invalid pointer کا استعمال invalid pointer کا استعمال کیا ہے کہ جب کوئی pointer آپ نے initialize کیے بغیر آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا یا pointer delete کرنے کے بعد استعمال کرنا شروع کر دیا یا pointer ایسا کہ آپ نے ایک type کا pointer ہے اس چیز کو دوسرے میں cast کر کے اس کو استعمال کیا اس سے جو problem پیدا ہوتے ہیں وہ invalid pointers کے problem ہیں اس سلسلے میں جو خاص طور پر اس کی symptoms ہیں اکثر اوقات problem program آپ کا crash ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے بیچ میں اگر آپ کوئی print وغیرہ کی statement آپ ڈال دیں تو کئی بار یہ program چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی problem سامنے نہیں آتی تو یہ اس کی خاص خاص symptoms ہیں اور تیسرا جو ہم نے تھا وہ memory overrun کا problem تھا جس میں جب آپ نے space allocate کی جو آپ کا data ہے that is more than that space اور وہ adjacent memory areas میں آپ نے اس کو جا کے لکھ دیا اس کی خاص symptoms کیا ہیں کہ program crash ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کے adjacent variables یا کچھ اور variables جو ہیں ان میں عجیب و غریب قسم کا data بیچ میں آنا شروع ہو جاتا ہے and that is a symptom of memory overrun دوسری جو classes of problem جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ logical nature کے problems تھے ان میں ہم نے loops کے بارے میں بات کی تین طرح کے loop کے problem کی بات کی infinite loop کا problem loop کا وہ والا problem جس میں exit کر جاتی ہے loop اپنے وقت سے پہلے اور off by one کا problem یہ off by one کا problem کیا ہے کہ ہماری گنتی جو ہے ایک سے لے کے پچاس تک اگر ہے تو program میں جو c یا c plus plus یا اس سے ملتی جلتی language ہیں اصل میں وہ گنتی zero سے لے کے 49 تک ہوگی اور اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے جو infinite loop ہے اس میں جو loop termination condition ہے وہ اکثر اوقات وہ properly set نہیں ہو پاتی اس وجہ سے program آپ کا loop میں چلا جاتا ہے اور تیسرا جو ہے جس case میں جب embedded loops ہوں اس میں program اکثر اوقات ایک iteration کے بعد بعد باہر والی loop کے دوسری iteration میں جب جاتا ہے تو اندر والی loop properly execute نہیں ہوتی کیونکہ اس میں variable اکثر اوقات جو اس کا controlling variable ہے دوبارہ set کرنا پروگرمر بھول جاتے ہیں تو یہ تین ہم نے loops related problem دیکھیں تھی پھر کچھ logic کی problem تھی اور جس میں boolean problem یہ تھی کہ جو آپ actually کام کرنا چاہتے ہیں بلکل اس سے آپ الٹ کام کر رہے ہیں اور coding کی problem تھی کہ جو آپ نے پوری sample space جس کو آپ نے code کرنا ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی بیچ میں سے رہ گئیں اور اس کی وجہ سے کسی ایک particular case کے لیے وہ کام پورا نہیں ہو رہا ان classes کو سمجھنے کے بعد آئیے آپ ذرا چلتے ہیں debugging کے process کی طرف debugging کی کیسے جاتی ہے تو یہ ذرا debugging کو دیکھتی ہیں debugging اصل میں ایک detective nature کا work ہے جس طریقے سے کوئی جاسوس جو ہے کچھ اس کو نشانیاں جب اسے ملتی ہیں کوئی جرم جہاں پر ہوتا ہے تو ان نشانیوں کو follow کرتا ہوا اس جرم کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے مجرم کو پگڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ debugging کا جو process ہے اس میں debugger جو شخص debugging کر رہا ہے اسے بھی اسی طرح کا کوئی رول دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو ان symptoms کو دیکھتے ہوئے آگے چلنا پڑتا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اگر کوئی جنگل میں کوئی شکاری ہو تو وہ جو مختلف جانوروں کے پاؤں کے نشانات دیکھتا ہوا دوسری symptoms کو دیکھتا ہوا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا جانور ہے کدھر سے آیا کس طرف کو گیا اس وقت یہ کس حالت میں تھا بعض وقت یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی وہ بتا سکتے ہیں تو ایک اچھے debugger کے لیے بھی یہ چیز important ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو follow کرے وہاں پر جو symptoms نظر آ رہی ہیں ان کو as a detective ان کو دیکھتا رہے اور پھر اندازہ کرے کہ اس کا root cause کیا تھا اس سلسلے میں جو سب سے پہلی جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے as debugger وہ problem کی report ہوتی ہے جب یہ program crash ہوا تو جس شخص نے report کی he would probably write something کہ میں نے یہ یہ steps لیے اور ان steps کرنے کے بعد یہ سامنے problem میرے سامنے آیا اور اکثر اوقات that is your starting point یہ ایک طرح کیسے آپ کی first information report یا FIR جس کو آپ کہتے ہیں وہ cut گئی اور اس information report کے base پہ پھر آگے investigation آگے بڑھی تو یہ as a detective اس investigation report سے آپ نے آپ کو آگے بڑھانا ہے بعض کات یہ بھی ہوتا ہے کہ problem کافی اس nature کا ہوتا ہے کہ ایک environment میں یہ program کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسری environment میں یہ program کام نہیں کر رہا ہوتا جب client کے پاس یہ program ہے تو وہاں پر یہ problem سامنے آیا جب وہی problem آپ نے اپنے environment میں چلانے کی کوشش کی تو اس وقت آپ کو یہ problem نظر نہیں آیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ problem نہیں ہے problem بہرحال آیا اور آپ نے اب یہ سوچنا ہے کہ اس problem کو کیسے reproduce کیا جائے کس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ problem client کو کس وجہ سے آیا تو یہ سارا investigative کام جو ہے یہ ایک ڈی بگر کو کرنا پڑتا ہے یہ جو اس میں investigative کام میں ایک important چیز جو ہے وہ اس کو ہم holistic approach کہتے ہیں holistic approach کا مطلب کیا ہے holistic approach کا مطلب یہ ہے کہ problem کو as a whole دیکھنا problem کو اس صرف component کو نہ دیکھنا جس میں problem ہے یا جہاں پر problem نظر آ رہا ہے بلکہ system کو as a whole دیکھنا یہ بالکل وہی بات ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو آپ کو اگر بخار ہو تو ڈاکٹر بخار کا علاج نہیں کرتا بلکہ اس وجہ کا علاج کرتا ہے جس وجہ سے وہ بخار پیدا ہوا ہو تو do not treat the symptom treat the cause of that problem that is what the holistic approach is آئیے چلتے ہیں سلائیڈ پہ میں آپ کو اس کی مختلف مثالوں سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ ایک چھوٹا سا program ہے function ہے set x کا اس میں ایک parameter mx جو ہے وہ set ہو رہا ہے کسی class کا parameter ہے تو the program is crashing at this statement جہاں پر یہ mx is equal to x لکھا گیا ہے بظاہر اس میں کوئی problem نظر نہیں آتا ہے لیکن بعض اس کا آتی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے اوپر ایک print کی statement ڈال دیں یا کچھ اور کوئی variable declare کر دیں یا کچھ اس طرح کا کچھ آپ نے کام کیا ہو تو اس سے یہ program جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے پسیلی بار بھی ہم نے ایک اس طرح کی example دیکھی تھی جب آپ نے اسے اس طریقے سے fix کیا تو you have solved the problem probably but اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو you have not actually solved the problem what you have done is you have treated the symptom and not the cause اس کا cause کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر program crash ہو رہا ہے تو اس کا cause جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی most probably this is a pointer problem اور کہیں پر pointer آپ غلط طریقے سے use کر رہے ہیں یا وہ uninitialized pointer ہے یا memory overrun ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ program یہاں پر crash کر رہا ہے لیکن ہم نے اس چیز کو investigate کرنے کی بجائے کہ یہ problem یہاں پر کیا ہے کس وجہ سے یہ program crash کر رہا ہے ہم نے اس symptom کا علاج کر دیا اس سے ہوگا کیا کہ کسی اور stage پہ یہ problem دوبارہ دی appear ہو جائے گا کیونکہ وہ pointer تو بہرحال غلط ہے آپ نے اس کو تو ٹھیک کیا نہیں یہ basically holistic approach میں جو important چیز ہے وہ کیا ہے we must not treat the symptom we must treat the cause of that problem holistic approach کیا چیز ہے you have to understand the problem as a whole یہ نہیں کہ وہ localized طریقے سے دیکھیں کہ اگر کسی طریقے سے یہ fix ہو گیا ہے problem تو اس کو چلتا رہے پیچھے جا کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اصل اس کا root cause کیا ہے پورے problem کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے and then try to fix that problem یہ نہیں کہ مریض آیا بخار ہے آپ نے اسے ٹھیکہ لگا دیا اس کا بخار اتر گیا لیکن چند دنوں کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی because آپ نے اس بیماری کا اصل میں علاج نہیں کیا تو do not treat the symptom treat the cause of that symptom holistic approach میں ایک اور جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ you have to understand the entire program in order to fix bugs in your system entire program کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی پوری dimensions کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی پورے code کا پتا ہونا چاہیے پوری domain کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک اور جو important چیز ہے اس سلسلے میں اسے ہم کہتے ہیں copy and paste problem یہ copy and paste problem کیا چیز ہے یہ copy and paste problem یہ once again holistic approach کے زمرے میں ہی یہ چیز آتی ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ program لکھتے وقت بعض اوقات ایک ہی piece of code بار بار copy ہو جاتا ہے copy کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس سے ملتا ہے اُلتا logic ہے اسی چیز کو دوبارہ repeatedly مختلف code کے segments میں copy کر دیا گیا جب یہ problem آپ کو سامنے آیا کسی نے bug report کیا تو bug report کرنے کے نتیجے میں آپ یو ایڈنٹیفائی the piece of code جہاں پر یہ bug ہے اس piece of code میں تو آپ نے اس problem کو ٹھیک کر دیا لیکن کیونکہ اس میں copy and paste ہوا ہوا تھا بہت جگہ یہ والا جو piece of code تھا جس میں آپ نے bugs کو fix کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے context میں جہاں پر یہ والا code آپ نے اٹھا کے دوسرے جگہ copy کیا ہے وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہی problem آ جائے تو جب وہ scenario یہ چلے گا اور وہ piece of code execute ہوگا تو اس وقت وہ problem سامنے آئے گی تو holistic approach میں it is important کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ copy and paste کتنی جگہ پہ کیا گیا ہے یہ کون کون سا code بار بار copy کیا گیا ہے اور اگر آپ اس کو basically fix کریں ایک جگہ پہ تو آپ کو وہ ہر جگہ پہ fix کرنا پڑے گا اسی زمرے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ copy and paste is not a good programming practice اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو maintenance کے وقت آپ کو بے شمار جگہ پہ اسی چیز کو fix کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو it is much better کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بار بار repeat ہو رہی ہے make a function out of this thing and then call that function وہ آپ کے لئے کافی آسانی پیدا کرے گا holistic approach کے زمرے میں جو ایک اور جو important چیز ہے وہ global variables کا خیال رکھنا ہے global variables کیا ہے اول تو میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کو use نہیں کرنے چاہیے لیکن if you are part of the maintenance team اور اس سے پہلے global variables کسی نے استعمال کی ہیں یہ سسٹم میں کسی بھی وجہ سے تو اب global variables جو استعمال کی جاتے ہیں پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں استعمال کی جاتے ہیں global variables اس لئے استعمال کی جاتے ہیں کہ مختلف program segments کے درمیان میں information کو exchange کرنے کے لیے ان variables کو استعمال کی جاتا ہے ایک program segment اس variable کو set کرے گا دوسرا program segment اس variable کو access کرے گا اور اس طریقے سے یہ آپس میں communicate کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو set کرے اور پھر وہ آپس میں information exchange کرے through these global variables and typically یہ کافی زیادہ systems یا اس کے components جو ہیں system کے وہ جو ہیں ایک ہی variable کو access کرنے کے لیے اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو global بنا دیے جاتا ہے اسی piece of information کو تاکہ سب کے لیے آسانی ہو یا بظاہر آسانی ہو اس چیز کو access کرنے میں manipulate کرنے میں اصل میں یہ بہت بڑی خرابی کی جڑ ہو جاتی ہے because global variables کے ساتھ اس چیز کا پتہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس وقت کس نے اس particular global variable کی value change کر دی جس کی وجہ سے بعد میں چل کے جو آپ کو problem نظر آ رہا ہے وہ problem پیدا ہو گیا global variable holistic approach کے point of view سے important اس لیے ہیں کہ یہ بھی اس میں بھی اگر کوئی problem آئے اس کی وجہ سے کوئی problem آئے you need to have a bigger picture of the problem آپ کو پورے program کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ holistic approach میں what you need to do is you need to understand the entire problem domain آپ کے program کی domain کو پورے program کے میں جو code لکھا اس چیز کو سمجھنا دو تین خاص چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے global variables کہاں use ہو رہے ہیں اور پھر وہ global variables کس کس component میں استعمال ہو رہے ہیں کس طریقے سے وہ استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ problem ایک جگہ نظر آتا ہے اس کی cause دوسری جگہ ہوتی ہے یہ ایک main problem ہے جب ہم یہ global variables کے ساتھ deal کرتے ہیں یا pointers وغیرہ کے ساتھ deal کرتے ہیں جہاں پر ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ symptom ایک جگہ نظر آ رہا ہے cause شاید اس کا کہیں اور ہے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے as a debugger کے program کو as a whole سمجھیں realistic approach apply کریں آئیے اب ذرا چلتے ہیں ذرا debugging کے process کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں debugging کا process ہے کیا کیا آپ نے اس میں کرنا ہے debugging کے process میں جو سب سے important چیز ہے سب سے پہلا point جو ہے جب کوئی problem report کیا جاتا ہے تو you have to first of all say اور see کہ یہ چیز کیا یہ واقعی ایک bug ہے یا ایک defect ہے کہ نہیں ہے problem جو ہے report کئی بار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ user does not really understand how to use this system اور وہ جب اپنے طریقے سے system کو use کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ چیز لگتی ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تو that is not really تو as a debugger آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو tag کرنا ہے کہ کیا یہ بگ ہے کہ نہیں ہے دوسری جو report کرنے کی باز قط ہو جاتی ہے کہ انہوں نے data ٹھیک طریقے سے نہیں بیچ میں populate کیا ہوتا جب data ٹھیک نہ ہو تو اس سے results عجیب و غریب ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو identify کرنا ہے اور یہ چیز تیہ کرنی ہے کہ یہ بگ ہے کے نہیں ہے آئیے آپ چلتے ہیں سلائیڈ پہ اور اس چیز کو دیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے information gather کرنی ہے سو ان دس ایک ایک آپ یہ دیکھی ہے کہ تین مختلف defects ریپورٹ ہوئے ہیں مختلف times پہ اور مختلف لوگوں کی طرف سے اور اس کی statement کچھ اس طریقے سے ہے جو پہلا پرابلم جو ریپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ I started by trying to set up a favorite list I first went to the home page then I selected favorites from the menu on the right I scroll down to the third entry and pressed enter on the keyboard then I moved to the fourth entry on sub menu and clicked it with the mouse finally I entered my name as Irving clicked on OK and program crashed so یہ پہلی program کی statement ہے پہلی defect report ہے کہ یہ یہ steps کی اور اس کے بعد یہ پرگرم ہو گیا ایک دوسری defect report جو ہے وہ یہ ہے I went to the programming menu and selected the new menu option I then clicked on the create object menu entry and entered the name house object for the object name field then I clicked OK and the program crashed so یہ ایک دوسری problem کی report ہے جس میں جس کو problem آیا اس نے یہ ہے کہ میں نے کی steps لیے اور پھر program کسی سے crash ہوا تیسری جو defect کی report ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے I selected the new project menu option and then clicked on the icon that looks like a gear I entered the name Rudolph for the project name and then clicked OK the program crashed so یہ ایک تیسرا problem report ہوا کہ جب آپ انویسٹیگیشن جب آپ شروع کریں تو یہ آپ کے پاس تین problem reports آئیں مختلف جگہوں سے مختلف users کی طرف سے اور یہ چیز ہے اگر آپ ان کو بالکل اوپری نظر سے دیکھیں تو یہ شاید تین مختلف بانگ نظر آتے ہیں کیونکہ یہ اس میں steps جو کیے گئے ہیں وہ تین مختلف steps تھے اور تین مختلف steps کے case میں پروگرام کریش ہوا یہ everybody did not use the same kind of steps but if we look at this thing very closely تو then we have to ask ourselves this question کہ are there three different bugs after all they appear to relate to three different section of the program but اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس میں interpretation آپ بیچ میں اپنی ڈالیں یہ as investigator as a debugger تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو ریپورٹ جو کرتے ہیں پروبلم ریپورٹ کرتے ہیں لوگ they may not give you a complete scenario وہ باز قط کچھ steps miss کر جاتے ہیں so اس case میں most people when reporting bugs focus on what they think was the important step in the process so what you have to do is you have to filter out the unimportant information and see what each case really has in common so as an investigator آپ کو یہ تین مختلف reports آئیں just like کہ اگر کسی پولس کے پاس case آتا ہے کہ تین مختلف وارداتیں ہوئی ہیں ان تین مختلف وارداتوں میں they try to find out کہ یہ کسی ایک بندے کی واردات تو نہیں ہیں serial killers type چیزیں جو ہیں یا ایک style میں چوری ہوئی ہے یا ڈاکہ مارا گیا ہے یہ کیا چیز ہے تو اس میں مختلف جگہوں پہ ہوئی مختلف circumstances میں ہوئی لیکن کون چیز common نظر آتی ہے تو یہاں پر بھی as an investigator آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ are you debugging three different problems or is it only one problem that you are trying to debug so جب آپ ان میں commonality اس تلاش کرنے کی کوشش کریں گے you have to see that first each user clicked on the OK button to finalize the process and the program crashed in تین scenarios میں جو چیز common ہے وہ یہ ہے کہ OK button پرس کیا گیا اس وقت پروگر ریش ہو گیا so ہینڈلر کنٹینز فیٹل فلو جو OK ہینڈلر کا جو کوٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں یہ گڑھ بڑھ اس کی ویڈے سے crash ہو رہا ہے جب آپ اس کو ایکسپریمنٹ کریں گے یہ دیکھیں کیا واقعی یہ OK میں کو پروبلم ہے کہ نہیں ہے and if it is not the case then you investigate further so آپ آہستہ آہستہ اس problem کو narrow down کرنے کی کوشش کر رہے ہیں so اگر let's simply assume کہ اس میں یہ OK میں problem نہیں ہے then what we do is we examine the statements of witnesses we notice that each was working with menu تو دوسری جو چیز جو common اس میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ menu سے selection کرنے کے بعد یہ سارا process ہوا so each one of these were working with menus so this code is likely to be shared among the various pieces of system یہ menu والا بھی ہے and each person used both the keyboard and the mouse to select from the menus before clicking the OK button so اس میں دوسری چیز common نظر آرہی ہے ایک تو یہ ہے menu کو استعمال کیا گیا menu سے selection کی گئی اور دوسرا یہ ہے keyboard اور mouse ان دونوں چیزوں کا استعمال کیا گیا so let us try to investigate کہ کیا اس کی ویدہ سے problem تو نہیں ہے so let us once again go back to these statements and then try to filter out which is unimportant so let's go جائے گی i selected favorites from menu on the right i scroll down to the third entry and pressed enter on the keyboard then i moved to the fourth entry on sub menu and clicked it with the mouse so keyboard اور mouse کا combination اور menu سے شروع ہو کی keyboard اور mouse دوسرے case میں جو چیز نظر آرہی ہے وہ یہ ہے selected the new menu option i then clicked on the create object menu selected the new menu option اور create object menu entry i selected the new project menu option and then clicked on the icon that looks like here so یہ تینوں میں یہ چیز کہ جا رہی ہے کہ یہ ایک common سا step ہوا so in the first and third cases the user definitely use the keyboard to select اس کو menu سے select کرنے کے لئے کی بورد یوز کیا یا ماؤس یوز کیا but we can assume کہ یہ کیا ہے کیونکہ وہ 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 اس نے لکھا نہیں ہوا so let's try to see if there is this commonality there so اس سے ہم یہ چیز infer کر سکتے ہیں that the user used both the keyboard and the mouse the next logical place to look is the menu handler to see whether it deals with mouse and keyboard entries differently so ایک common area نظر آرہا ہے جس میں menu entry ہے جہاں پر پہلے keyboard جوز کیا پھر اس کے بات mouse جوز کیا پھر شاید کوئی پیدا ہو گیا so let's go back and look at the menu handler the final instead clicked on the icon اب یہ تیسرا کو نظر آرہا ہے کہ اس case میں menu سے چیز select نہیں کی گئی لیکن icon پہ click کیا گیا so while looking at the code you should try to see what happens when the program deals with combination of keyboard and menu entries اور simple test کرنے کے بعد you can see que it is likely given the user discussion that you will find the root of the problem in this area and after finding such a common bug it is likely that the fix will be repair as a whole of lots of problem at once this is a debugger's kind of dream کہ ایک ہی گو میں کئی سارے problem جو ریپورٹ ہوئے ان کو fix کر دیا گیا اگر یہ جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو example دیا اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈی بگرز کے ایک ideal case بن جاتا ہے ایک dream case ہے جس میں بہت سارے جو problem جو ہیں اصل میں وہ ایک problem تھا اور اس نے ایک go میں اس کو fix کر دیا لیکن اکثر اوقات آپ کو مختلف جو reports جو ہیں یہ do not provide you good information یہ reports ہو سکتا ہے کہ program crash کر گیا تو user نے observe نہیں کیا کہ اس سے پہلے کیا steps تھے تو user would simply say کہ میں یہ والا کام کر رہا تھا اور program crash کر گیا جب اس طرح کے problem آپ کے سامنے آئیں تو جو چیز important ہوتی ہے کہ آپ کو کہاں سے information مل سکتی ہے اس سلسلے میں ایک بہت important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ program کرتے وقت it is important کہ آپ بیچ log files میں لکھواتے رہے log files کیا ہوتی ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی program کی entry اور exit پہ یہ program پر اس function میں enter ہوا یہ فائل میں لکھی جاتی رہتی ہے اور اگر پھر پروگرم میں کوئی problem آئے تو پھر sequence of steps کو دیکھا جا سکتا ہے یہ جو log file جو ہے یہ important information آپ کو مہیا کرتی ہے اور اس میں کیونکہ پورا sequence of operations دیا ہوتا ہے کس function نے کس function کو call کی what are the parameters اور اگر کسی stage پہ program crash ہو تو you can rewrite اس read کر کے اس log file کو you can extract that information and try to make the same scenario کہ کس sequence میں یہ کام ہوا اور try to follow that scenario and see if you can reproduce that problem so log file can play a very significant role but you can go to program when you can write it as functions log information can be to write it to that you can log log information can log can do one important thing is debugger to unbiased to unbiased the problem report user will وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ سٹیپس مس کر دیے ہوں یا کچھ سٹیپس غلط لکھ دیے ہوں کیونکہ اس نے اس طریقے سے اس چیز کو بعض کاتھ observe نہیں کیا ہوتا I mean when you are working in a normal mode آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے اگر پروگرام crash ہو جائے تو پھر what you do is you try to rebuild that scenario کہ میں نے پتہ نہیں اس سیکنس میں یہ یہ کام کیا تھا اور یہ ہو گیا it may not be that accurate تو جب ایسا ہو جائے اور جب آپ کے ساتھ کوئی problem report سامنے آئے تو you have to have an unbiased view of that problem اپنی investigation کو اس report کے ساتھ بالکل tie up نہ کیجئے گا یہ بالکل اسی طریقے سے case ہے کہ اگر کوئی شخص جو فلموں میں نظر آتا ہے کہ کسی نے چاکو مارا اور دوسرا اس کا چاکو نکال رہا تھا اور وہ پکڑا گیا as مجرم تو بعض کاتھ وہ مجرم نہیں ہوتا you have to think beyond that problem کہ اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے جس نے دیکھا اس کو چاکو نکالتے کیا وہ پہلے سے موجود تھا یا نہیں تھا یا جو کچھ بھی چیزیں ہیں تو یہ important چیز ہے investigation کے point of view سے ایک اور جو ہم بات پہلے کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری symptoms کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اور اس میں symptoms کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ problem اکٹھا ہو کے نظر آ رہا ہے debugging میں ایک important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ most recent changes system میں کون کون سی ہوئی ہیں اکثر اوقات جو problems پیدا ہوتے ہیں ان changes کی وجہ سے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ نے کوئی problem fix کیا اس کی وجہ سے کوئی data structure change کیا یا کوئی چیز change کی تو اس data structure پہ اس سے پہلے جو program تھا depend کر رہا تھا اور کیونکہ آپ نے change کی تو اب جو پچھلا program تھا وہ crash کرنا شروع ہو گیا because اس کو وہ data structure مختلف حالت میں ملا تو یہ ripple effect اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے change کی اس کے نتیجے میں دوسری چیز آپ کی break ہو گئی تو یہ ripple effect کے جو problem ہوتے ہیں یہ most recent جو changes ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں ہوتی ہیں جو میں نے ایٹی انٹی کے آپ کو جو دو example دیئے تھیں پچھلی lectures میں وہ دونوں ان کا root cause recent changes تھا دونوں کے cases میں سسٹم میں انہوں نے کوئی changes کی جس کی وجہ سے کچھ اور changes کچھ اور جگہ پہ وہ system break down ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ problem ہو گیا تو recent changes پہ توجہ دینا اور ان کو investigate کرنا ایک بڑا ضروری چیز ہوتا ہے یہ investigation کے process کے point of view سے یہ جو recent changes کے بعد جب آپ نے اس پہ اپنی توجہ مفضول کر لی اس کے بعد what you have to do is یہ ساری symptoms کو دیکھتے ہوئے reports کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے ابھی recently کون کون changes ہوئی ہیں you form a hypothesis کہ اس problem کی یہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں and then you try to investigate and then try to test those hypotheses جب آپ hypotheses بناتے ہیں تو پھر جب اس کو test کرتے ہیں اگر تو آپ کا hypotheses جو ہے وہ کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you have found the problem otherwise you discard that hypothesis and form a new hypothesis until and unless آپ کو وہ problem پتہ لگ جائے کہ اس کا problem اس problem کی وجہ کیا تھی کس وقت سے یہ problem ہو رہا ہے تو you keep on repeating that process hypothesis forming کا اور اس کو test کرنے کا once you have found the problem then you propose a solution solution propose کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک hypothesis لیا آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ problem تھا اس چیز کے بیچ میں اب اس problem کو fix کرنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی code میں change کرنے کی ضرورت ہو آپ نے کوئی پروائنٹر کو ٹھیک کرنا ہے اس کو initialize کرنا ہے یا کچھ اس کے variables کی values کو اس کی range کو ٹھیک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یا it can be a design problem fundamental problem کہ یہاں پر یہ problem اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ پیچھے آپ نے design ٹھیک نہیں کیا تھا اور جب آپ نے اس کو fix کرنے کی ضرورت ہے اس جگہ پہ تو آپ کو کہیں پر design میں جا کے change کرنے پڑے گی کچھ objects کی structure کو change کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کچھ database کے tables کو redo کرنا پڑے ان کا structure change کرنا پڑے so what you do is you basically propose a solution and then you know you solve that problem but once you solve that problem تو اس problem کے solution کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز break ہو گئی ہو وہ ripple effect جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پہلے یہ ripple effects کے بارے میں معلومات رکھنا اور اس چیز کو test کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ recent changes کے وجہ سے زیادہ در defects ہوتے ہیں آپ نے کوئی چیز recently change کی اس کے وجہ سے پہلے جو چیز کام کر رہی تھی وہ کام کرنا بند ہو گئی یہ debugging کے نتیجے میں since you will be changing the system تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور چیز break down ہو جائے جب اور کوئی چیز problem پیدا ہوگی تو آپ کیسے اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ problem ہو سکتے ہیں آپ کو اس کے adjoining areas کو دیکھنا ہے کہ اس کی coupling کس کس چیز کے ساتھ ہے جس جگہ پہ میں problem کو fix کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کس کس کے ساتھ relationship اس کی ہے اور ان ساری چیزوں کو دوبارہ test کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس change کی ورہ سے ان میں تو کوئی problem نہیں آگیا so you what you do is after making that change you do the recreation testing پورے system کی اس کی related جو چیزیں ہیں ان سب کو دوبارہ test کریں جب آپ یہ بات تیہ ہو جائے کہ وہ سارے ٹھیک تھی کسے کام کر رہے ہیں only then this system is sent back to production ڈی بگن کے حوالے سے ایک important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی بگر جو tool itself وہ کیسے effective ہو سکتا ہے ڈی بگر tool جو ہیں آج کل کے دور میں we have very effective debugging tools they let you look at all different aspects of a problem کسی آپ اس کو آپ کو program کو step through کرنے کی اجازت دیں گے ایک ایک step کو گزرتے ہوئے آپ اس problem کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر step پہ کیا کام ہو رہا ہے کون کون سے steps follow کیے جا رہے ہیں جب آپ ایک particular function میں آپ گئے تو اس کے بعد کس sequence سے کس data کے ساتھ کس sequence سے steps لیے جا رہے ہیں آپ breakpoints اس کے لگا کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں تک program چلاو اس کے بعد میں اس کو investigate کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ problem کے different aspects کو مثلا کوئی variables جو ہیں ان کی values کو آپ check کر سکتے ہیں کہ اس stage پہ کس variable کی کیا value ہے وغیرہ وغیرہ آپ یہ check کر سکتے ہیں کہ stack پہ کیا کچھ پڑا ہے memory کی دوسری جگہوں پہ کیا data پڑا ہے کس طرح کی شکل و صورت ہے تو یہ debugger جو ہے یہ آپ کو debugging میں ایک نہایت اہم role play کرتے ہیں آپ کو کافی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اگر آپ ان debugger کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہوں ایک چیز جو ضروری ہے جاننی اور سمجھنی وہ یہ ہے کہ debugger کا استعمال does not guarantee کہ آپ problem کی تحت تک پہنچ جائیں گے debugger کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس debugger کو intelligently استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی جب تک آپ debugger کو intelligently استعمال نہیں کریں گے تو آپ problem کی تحت تک آسانی سے نہیں پہنچیں گے تو never start using the debugger in a random fashion ایک just کر کے تو اسے probing کرنی شروع کر دی اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا یا اگر مل بھی گیا تو کافی اس میں time لگے گا best way of debugging is کہ جب problem آئے تو اس problem کو solve کرنے سے پہلے اس کو debugger کرنے سے پہلے think about that problem think about all the symptoms that you have other information reports form a hypothesis and then look for a problem according to that hypothesis and then use debugger to look for other information جو اس hypothesis کے اندر لائے کر رہے ہو otherwise یہ at random debugger کو آپ نہ use کیجئے جہاں پر آپ کو debugger کے سپورٹ اتنی اچھی موجود نہ ہو تو وہاں پر بعض اوقات یہ جو print statements جو ہیں یہ بھی کافی آسانی پیدا کر دیتی ہیں کئی جگہوں پر جس طریقے سے ہم نے پہرے log file کا بھی ذکر کیا تھا log file بھی ایک طریقے سے print statement ہے جو آپ کی فائل میں information کو لکھ رہی ہے تو debugging کرتے ہیں print statements بھی بعض اوقات مختلف جگہوں پر آپ لکھیں program کی segment میں تو وہ آپ کو بہرحال اپنی جگہ پہ ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکی ہیں کہ کچھ problems ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ بیچ میں print statement آپ ڈال دیں تو اس سے problem وہ جو پہلے پیدا ہو رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے print statement نکال لیں گے تو problem سامنی آ جائے گا print statement بیچ میں ڈال دیں گے تو problem سامنے نہیں آئے گا اس کی وجہ وہ pointers کی miss handling ہوتی ہے اکثر جگہ pointer غلط طریقے سے handle ہو رہے ہوتی ہیں اور وہ print statement اس کو mask کر دیتی ہے تو اس طرح کے problem جس کو ہم کہتے ہیں now you see them now you don't یہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں debug کرنا actually debugger کے ساتھ بھی بعض کاتھ یہ problem ہو جاتے ہیں تو then you need to look at other things in the report یا دوسری information پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا problem ہو سکتا ہے اس سلسلے میں جو important چیز ہے وہ ہے clues یہ کیونکہ ایک investigative process ہے تو clues کا ہونا بڑا important role play کرتا ہے clues جتنے اچھے آپ کے clues ہوں گے کتنے اچھے آپ کے clues ہوں گے اتنی آپ کی debugging آسان ہوگی so good clues کا مطلب ہے اچھی debugging بہتر debugging جلدی debugging اگر آپ کے باس clues نہیں ہوں گے then آپ کے ساتھ مشکلات ہوں گی تو clues میں debugger کے حوالے سے ایک جو important چیز جو ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ یہ جو stack کا جو کے بارے میں جو information ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا clue ہوتا ہے اس stack کی information کو سمجھنا کہ stack پہ اس وقت کیا پڑا ہے اس سے پہلے کیا پڑا ہے stack کی values کو corrupt تو نہیں ہو گئیں یہ آپ کو بڑی مدد کریں گی اس چیز کو سمجھنے میں کہ problem ہے کیا تو stack کی طرف ہمیشہ توجہ دیجئے گا جو program stack جو ہوتا ہے system کا جو stack جو ہوتا ہے اس کی طرف ہمیشہ توجہ دیجئے اس کو غور سے دیکھیں اور یہاں سے آپ کو بے شمار آپ کو clues ملیں گی اور اس سے آپ کو problem کو سمجھنے میں debug کرنے میں آسانی ہوگی یہ stack trace پہ کیا چیزیں important ہیں کس طریقے سے آپ کو information مل سکتی ہے یہ ذرہ دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے source line numbers in stack trace is the single most useful piece of debugging information جو source line number جو ہے stack trace میں that is the single most important debugging information after that values of arguments are important are the values of arguments zero very large negative character strings with non alphabetic characters تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی stack پہ جو data پڑا ہے وہ کیا data ہے اس کی کیا values ہیں کس طریقے سے ہیں and debuggers can be used to display values of local or global variables تو یہ debuggers کی مدد سے آپ local or global variables کی values کو دیکھئے اور trace کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا چیز ہے and these give additional information about what went wrong اور important بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ stack پہ source line numbers in stack trace کی کون کون سی line سے یہ code یہاں پر پہنچا کس function سے کیسے کہاں پر پہنچا stack پورا trace کرتے ہوئے پھر اس دوران میں پیچھے پورے stack پہ کون کون سے variable پڑے ہیں اور ان variables کی values کیا ہیں and then also look at the global variables if there are any so that will give you good clues and you will have easy debugging so basically جو clues جو ہیں they will help you in debugging اس کا opposite کہ چیز ہے کہ if you do not have any clues the bugs are hard debugging is going to be very hard so clues کے بغیر جو debugging ہے is going to be a random process so what can you do with that آپ کو clues لینے کے لیے what you first have to do is you have to try to reproduce the problem بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو problem reproduce نہیں کر پائیں گے آپ کو clues نہیں ملیں گے جب تک آپ problem کو یہ نہیں سمجھ پائیں گے اگر وہ جس طرح سے اس طرح کا problem ہے کہ user نے کہ program crash ہو گیا میں یہ scenario کر رہا تھا and the steps are not complete and all that and you try to reproduce that problem within your environment تو آپ سے وہ problem reproduce نہیں ہو رہا یہ بات سمجھ نہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ problem نہیں ہے problem بہرحال تھا client نے use کیا user نے use کیا program crash ہو گیا تو problem is there کیا وہ problem ہے you have to reproduce تو اس کے لیے reproduce کرنا جو ہے یہ clues کا پہلا step ہے you first have to identify کہ کون کون سے steps جو ہیں میں لوں کس طریقے سے لوں پھر یہ چیز reproduce کی جا سکتی ہے so important چیز once again is کہ problems کو reproduce کرنا تو اس سلسلے میں جو reproducible defects جو ہیں یہ سب سے زیادہ important role play کرتے ہیں اگر اس کے باوجود if you are unable to reproduce a defect کافی آپ نے کوشش کی آپ سے defect reproduce نہیں ہوا آپ نے اپنا hypotheses perform نہیں کیا تو then what can you do let us go back to the slide and have a look at it bugs that won't stand still یا بالکل randomly جو آرہے ہوں are the most difficult to deal with جو random bugs ہیں کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا so those are the kind of non reproducible defects لیکن اس چیز کو ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ randomness itself is some information and intermittent bug بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک random bug ہے کبھی آتا ہے کبھی کس نیریو میں میڈات ہے اس نیریو کبھ دوبارہ چلاتی ہیں تو نہیں آرہ تو یہ randomness جو ہے یہ کیا information آپ کو دیتی ہے اس کو آپ کیسے آپ دیکھ سکتی ہیں سو آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے causes کیا ہوتے ہیں اکثر اوقات causes کی یہ ہوتے ہیں ہیں کہ some variables are not initialized یا آپ کے pointers وغیرہ کوئی غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہوں سو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ all variables are initialized random data تو نہیں کیونہ variable میں پڑھا تو اگر ایسا ہے تو obviously یہ problem آپ کو نظر آئے گی then یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ does this bug disappear when debugging code is inserted جو print statement یا debugging کا code کوئی اور بیچ میں آپ نے ڈالا کچھ information extract کرنے کے لیے کیا یہ بیچ میں غائب تو نہیں ہو گیا اگر ایسا ہے تو memory allocation problems are probably a culprit جو پوائنٹر کی ہم نے بات کی تھی once again you میں ایک variable کی value set ہو رہی تھی اور کچھ نہیں ہو رہا تھا اور وہاں پر یہ program crash ہو رہا تھا بظاہر وہاں پر crash ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ problem کہیں اور ہے most probably this is a dangling pointer kind of a problem so یہ ایک example دیکھتے ہیں non reproducible bug کی یہ code c کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ you have this function جو message جو print کرنے کے لیے آپ use کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس function کو دیکھئے تو اس میں دو parameters ہیں n اور s n is the error number and s is the error message وہ string آپ کا ہے تو basically in this function what you do is you put this error number and error message inside this buffer and return this buffer یہ character array buff 100 کی ہے and in your program جہاں پر یہ function کیا جا رہا ہے you have this pointer P جو اس buffer کو accept کر رہا ہے you say message 20 output values and then there is another pointer Q اس میں input values اور اس کی error number to print what is being pointed to by P what do you expect کیا اس میں ملے گا اب ذرا اس کو واپس چلیں دیکھتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس function کو دیکھتے ہیں کیا ہوا اس function میں یہ character buffer ہے وہ character buffer create کی گئی وہ character buffer اس کے بعد return کر دیا جب یہ return کیا character buffer تو کیا یہ character buffer اسے واپس ملے گا یہاں پر دیکھیں کہ dynamic allocation نہیں ہے یہ allocation کی گئی ہے اس function کے بیچ میں تو جب اس function سے باہر نکلے گا تو اور اگر جب یہ function دوبارہ call کیا گیا ہے تو یہ buffer دوبارہ create ہوا اور q کو جو memory جس کو پوائنٹ کر رہا ہے that memory has been destroyed and probably یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی memory area ہو جو p کو بھی دیا گیا ہے پہلے although p اور q دونوں کے case میں یہ destroy ہو چکا ہے لیکن جب آپ print کریں پی کو تو یہ 30 اور سمجھنا کہ یہ کیا problem ہے تو اس چیز کو زیادہ investigate کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ اس کو غور کریں گے یہ non producible بگ ہے most probably this is because of some pointer جب یہ pointer تک پہنچ گئے تو پھر آپ جب اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہاں پر pointer جو ہے یہ buffer delete ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ pointer corrupt ہو رہا ہے یہ debugging جو ہے یہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک بڑی interesting قسم کی activity ہے بہت اس میں باز کٹ time لگتا ہے بہت کچھ سوچنا آپ کو پڑتا ہے آپ کو بلکل ویسے ہی انویسٹیگیشن جس طریقے سے کی جاتی ہے اور باز کات وہ انویسٹیگیشن بڑی جلدی سے پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے باز کات اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے چیزیں ہیں and you have to use all the information that is there جس کو آپ use کرتے ہوئے اس بگ کی تہہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں debugging جو ہے یہ ایک vast سبجیکٹ ہے بڑا لمبی چوڑی اس پہ گفتگو اور ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم اس چیز کو summarize کریں کہ debugging کا process کیا ہے آپ سے اجازت لینے سے پہلے اس چیز کو دیکھتی ہے summary جو آج کی discussion اور اس سے پہلے debugging in general اس کے بارے میں کچھ باتیں کر لی جائیں debugging جو ہے اگر آپ program لکھتے ہیں کسی نے program لکھا ہے تو debugging سے آپ سکتے ہیں so you have to debug your system because اس میں defects ہوں گے یہ آج تک کوئی ایسا system اجاز نہیں ہو سکا جس میں یہ چیز کی جا سکے کہ آپ bug free system produce کر سکیں تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی technique نہیں ہے تو اس ویدہ سے bugs ہونا لازمی ہیں آپ کو debugging کرنی پڑے گی since debugging takes a lot of time and it is done under a lot of pressure اس ویدہ سے it is important کہ آپ debugging کی science کو سمجھیں اور debugging کے مختلف جو اصول ہیں جو اچھی بہتر debugging کیسی کی جاتی ہے ان techniques کو آپ سمجھیں سیکھیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں debugging کے سلسلے میں جو important چیز جو ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو symptoms جو ہیں یہ کس کس طرف lead کر سکتی ہیں تو problem کی report کو دیکھتے ہوئے you have to look at the symptoms and then form a hypothesis in your mind کہ یہ جو symptoms ہے یہ پروگرم crash ہو رہا ہے یہ اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے یہ information میرے پاس آ رہی ہے اس کا root cause کیا ہو سکتا ہے کیا یہ logical problem ہے کیا یہ پوینٹر کے ساتھ کوئی problem ہے کیا یہ loop کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ان ساری symptoms کو دیکھتے ہوئے you have to basically identify کہ یہ کیا چیز ہے once you have done that identify all those symptoms you form that hypothesis اور hypothesis کو کرتے ہوئے پھر آپ اس کا solution پلاش کریں اور solution پلاش کرنے کے بعد you have to test that problem test کرنے کے بعد جب ایک بار وہ problem تیہ ہو جائے کہ آپ نے fix کا دیا ہے اس کی ویڈے سے کوئی اور نقصان نہیں ہو گیا تو پھر آپ اس کو واپس production میں لے کے آ سکتے ہیں اس سمن میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ حولیسٹک approach لینے چاہیے debugging کرتے وقت یہ حولیسٹک approach کیا ہے حولیسٹک approach basically پورے problem کو as a whole دیکھنا اور problem کو دیکھنا کہ یہ پورے system میں یہ ہو سکتا ہے you do not try to look at the symptom and treat the symptom you try to find the cause and treat the cause of that symptom تو یہ holistic approach ہے اس سلسلے میں جو ہم نے دو تین جو ہم نے باتیں کی تھی وہ آپ کو یاد ہو basically ایک چیز تو یہ تھی کہ global variables کو ایک نظر آپ پر ڈالیے کیونکہ global variables جو ہیں یہ problem کو localize طریقے سے effect نہیں کرتے یہ ایک بڑے domain میں problem کو پھیلا دیتے ہیں کیونکہ ایک جگہ سے کسی نے اس variable کو set کیا دوسرے نے اس کو access کرنا ہوتا ہے تو نظر وہ access کرنے والے میں آرہا ہوتا ہے problem create کیا ہوتا ہے کسی اور کا تو یہ global variables کے سلسلے میں you need to have a global view of the problem global view of the system and then you solve that problem اس ہی طریقے سے جو آپ کے ایسے variables ہوں جو آپ کی cut and paste قسم کا code ہو جہاں پر آپ نے ایک code کو کئی جگہ پر cut and paste کیا ہوا ہے اگر آپ کو وہاں پر کسی میں problem نظر آتا ہے problem آیا آپ نے ایک جگہ پر fix کیا now you need to know کہ یہ کس کس جگہ پر یہ چیز cut and paste ہوئی ہوئی ہے اور اس جگہ پر جائے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کو ٹھیک کی جائے تا کہ یہ پر بلنم دوسری جگہ پر بعد میں یہ ظاہر نہ ہو تو یہ حلیسٹک اپروچ آپ کو لینے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ you look for all the clues that you have اچھی clues آپ کے پاس ہوں گی آپ کی debugging آسان ہوگی اگر آپ پاس clues نہیں ہے it's a hard problem آپ کو debugging مشکل ہوگی تو clues جو ہیں they play a very important role اور clues جو ہیں آپ کو reports سے آپ نظر آئیں گی آپ کو debugger کے use سے نظر آئیں گی اور مختلف طریقے سے جو آپ اپنے ذہن میں جو hypotheses جو آپ بنائیں گے ان clues کی basis پہ آپ بنائیں گے تیسری چیز جو آپ کو important ہے یاد رکھنے کی کہ problem کو reproduce ریپیوڈیوز ریپیوڈیوز